مرگی بہت سے لوگوں نے مجھے ان باکس میں کہا بھی کہ کچھ یہ تو لال مرچوں کی کڑھائی ہے تو مجھے یاد آگیا کہ کالی مرچوں کی کڑھائی جو ہے وہ رہات سینما پہ ملتی تھی جو ہم بڑے شوق سے کھاتے تھے اوکے تو اب میں شروع کر رہی ہوں اسے بنانا اس کے لئے میں نے ہاف کچن لے ہاف چکن لے لیا ہے ٹھیک ہے یہ رہا ہاف چکن اور یہ میں نے آئل گھرم کر لیا ہے اب ذرا یہاں پہ یہ کیا کریں بھائی یہ بجلی کے چولے زرین کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے تو اب میں اس میں یہ چکن ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہی کو تیل گرم کر لیا ہے سنبھال کے ڈالنا ہے آپ نے زرہ ٹھیک ہے شجل آپ نے چکن کو کرنا ہے اس میں ہلکا سا فرائے یہ چکن ہو رہا ہے فرائے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہواہی ہو جائے گا آپ نے اس کے ادرک لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ رہا ہمارا جی ادرک لسن کا پیسٹ یہ ہم ڈالیں گے اس میں ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ اوکے اور اس کو ہم بھون لیں گے میں اس کو ہائے پہ کر دیا ہے فلیم کو اور یہ اس میں میں اس کو بھونوں گی ابھی میں نے کچھ نہیں ڈالا ہے نمک وغیرہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں ڈالوں گی باریک کٹاوہ پیاز جو کہ جیسے اوملیٹ کے لئے ہم پیاز کاٹتے ہیں ویسے ہم پیاز کاٹیں گے تو باریک کٹاوہ پیاز میں ڈالوں گی اس میں اور تقریباً دو ٹماتر جائیں گے اس میں دو بڑے ٹماتر اور نمک کالی مرچ کٹیوی لال مرچ اوپشنل اگر آپ کو اس میں ڈال نہیں ہے اور ہری مرچ ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ جو میری سیکرٹ سیکرٹ میرا مسالہ ہے زیرا اور دھنیا جو کہ میرے پاس امومن ہوتا ہے بناوا تو وہ اس میں ڈالیں گے اگر نہیں بھی ڈالنا چاہے تو خالی سفید زیرے سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے آج یہ دیکھیں یہ بھن رہا ہے چکن جو اکثر لوگ پکاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ چکن میں ہیک آ رہی تھی اس لیے کہ وہ جو مرگی کا اپنا پانی ہوتا ہے وہ نہیں گلاتے اب یہ دیکھیں مرگی اوائل میں اپنا پانی بھی چھوڑ رہی ہے اچھا اس میں ہم نہیں میں کیا کروں مجھے تو عادت ہے ہاتھ سے مسالے آٹ کرنے کی لیکن چلیں آپ کی خاتر کہیں سے چمچ نکال لیتے ہیں تو اچھا بلکہ میں آپ کو یہ میرے پاس ناپ ہے تو یہ ون ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے تو ٹیبل سپون نہیں آل ٹیک ٹی سپون ٹیک ہے تو آل ٹیک ٹی سپون تاکہ اس میں جو ہمارے بچے ہیں یہ ہمارے ہمارے سٹوڈنٹ ہیں بچے ہیں کیونکہ میرا بچہ سٹوڈنٹ ہے تو میرا بڑا دل نرم ہو جاتا ہے سٹوڈنٹ کے لئے تو میں انہیں آسان آسان ریسیپیز بتاؤں گی آپ کا جو بڑا ہے نیا صاحب وہ بھی آپ کے سٹوڈنٹ ہیں بہت شکری آپ کا ہے اچھا دیکھیں اب یہ چکن رکھتی ہے ہمیں اس میں اور میں پیاز کاٹنے لگی ہوں تو میں نے میں بھی مسالہ اپس ساری میں آپ کو مسالہ بھی بتاتی ہوں تو پیاز یہ ہری مرچوں کو دو دو پیسز کر لی ہیں تھوڑی بڑی ہری مرچ ہے تو میں نے فور پیسز کر لی ہیں یہ اتنی تیز نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال یہ کڑھائی میں خوبصورت لگتی ہیں تو یہ اچھا جی پیاز کٹ گئی ہے پیاز اور ہری مرچیں ٹھیک ہے یہ میں نے کاٹ لی ہیں اور یہ میں نے ایک پلیٹ میں رکھ لی ہیں ابھی جب مسالہ تاکہ بندے کو ڈالنا ہو تو ہر چیز ریڈی ہو اور ٹماٹر میں نے آپ کو بتایا ہے ایک تو یہ رہا اور ایک اور وان مور تو ایک اور ٹماٹر ہم لے لیں گے ذرا یہ دو الگ الگ نسل کے ٹماٹر ہیں بھر اٹس اوکے یہ ذرا خوبصورت لگ رہا تھا یہ میں نے کہا چلے جی ٹماٹر ہی خیر تو یہ دیکھیں اب جو مرگی کا اپنا پانی ہوتا ہے وہ سوک گیا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ اس میں بنا لیں تو بساند آتی ہے اور چکن ہلکا سا براون ہونا شروع ہو گیا ہے سی اس میں میں اب نمک ڈالوں گی سہی ہے تو ہاف چکن میں وان ٹی سپون سالٹ اوکے اور ادرک لسن کا پیس میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو ہم نے ایسے ہلکا سا بھون لیا اچھا پیاز ساتھ ساتھ ہم کاٹ لیتے ہیں پیاس تو ہم نے کٹ لیتے ہیں تماتر ہم ساتھ ساتھ کٹ لیتے ہیں یہ میں نے دھو کے بلکل ساف سپھرے کر کے رکھے ہیں اور اس کا ذرا میڈیوم فلیم کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی براون ہوتی رہے گی ساتھ میں اوکے here you go صرف ادرک لسن اور نمک ڈال ہے ہم نے اور ہم اس کو ایسے سمجھیں اوائل میں فرائے کر رہے ہیں اچھا جی یہ میں اس لے کٹ کے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ کے پاس جب آپ مسالہ ڈالنے جا رہے ہوں تو ہر چیز کٹی بھی ہو صحیح ہے اچھا جی آپ کو ذرا ماسوم بچے ہاتھ بچا کے کٹیے گا ہم لوگوں کو ذرا عادت ہے تو ہم تو یہ ٹماٹر ہیں اور here you go آپ تو ایکسپرت ہیں بھائی بس جناب کیا کریں آپ کی صحبت نے ایکسپرت بنا دیا ہے یہ دیکھیں اب یہ براون ہو گیا ہے اس کا سارا اپنا مسالہ چکن کا سوگیا ہے اس میں ہم پیاز اور ہری مرچیں ڈال رہے ہیں آہا ہا 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 بیوٹی شورٹ چیک کریں آپ ذرا ٹھیک ہے اب یہ میں نے اس کو واپس پاسٹ ذرا کر دیا ہے ٹھیک ہے وہ سوٹ میکار کری تھی سب چیزیں یہ پیاز اس میں ڈال دی ہے نمک اس میں ڈال چکا ہے اب ہم اس میں ڈالنے جا رہے ہیں تھوڑی سی ہلدی اور کٹیوی مرچ کٹیوی مرچ میں نے آپ کو بتایا تھا بلکل آپشنل ہے تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی تقریباً پورٹر چمچ صحیح ہے یا ہاف ٹی سپون بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ ہو گئی اس میں ہلدی اور نمک ہم ڈال چکے ہیں اور یہ آگے جناب اس میں کٹیوی مرچ تھوڑی سی ڈال لیا میں نے یہ ہاف ٹی بل سپون مطلب اوکے اور اب میں اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں میں چاہتا ہوں پیاز اچھا سا اس کے ساتھ ذرا ہلکا سا پیاز white ہو جائے گا تو پھر میں اس میں یہ ٹیماتر ڈالوں گی کیا اچھی شکل لگ رہی ہے دیکھو ذرا ہری مرچوں کے ساتھ ہری مرچوں کے ساتھ ہاہ ہاہ سوندھی سوندھی خوشبور اچھا اس کے ساتھ ساتھ سیریسلی وہ جو پساوا مسالا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی کہاں رکھاں میرا پساوا مسالا کہاں گیاں یہ رہ میرا پساوا مسالا اوکے تو یہ بھی جناب ہاف ٹیبل سپون اس میں نہ ہاف اس میں یہ جائے گا تقریبا ٹھیک ہے بلکہ مجھے تو بڑا اچھی خوشبور لگتی ہے تو میں سوا سوا کے قریب میں نے کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ مسالے جو ہوتے ہیں ان کی اجسمنٹ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہوتی ہے ہونسلی آپ کو جو لگے نا کہ اتنا مجھے ٹیسٹ چاہیے پھر وہ کم تیکھا زیادہ تیکھا جیسا بھی چاہیے یہ ہو گیا اچھا اب اس میں ہم ڈال دیں گے here you go guys tomatoes اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاتیوں chicken جو ہے نا وہ بہت جلدی گلتی ہے پندرہ بیس منٹ میں تو لیکن پھر بھی to be on the safer side آپ یہ کریں کہ آپ جب chicken میں آپ نے یہ tomato ڈالیں اچھا کالی مرچ ہم آخر میں ڈالیں گے tomato جب ہم نے ڈالیں chicken میں تو ہم تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے پانی پانی ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کو رکھ دیں گے دم پہ اچھا جی یہاں پہ تو ہم کیا کیا رویں اور کیا کیا سٹوری بتائیں مگر یہاں تو tap water use ہوتا ہے ہم دکھی اس لئے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں tap water نہیں use ہوتا تو اب ہم اس کو ڈھک دیں گے let's say 10 to 12 minutes تو یہ کوئی cooking class ویسی نہیں ہو رہی ہے کیوں کوئی principal صاحبہ کہہ رہی ہے کہ جی اگر میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ 10 minute تو 1 minute بھی ایسا نہیں ہے آپ آرام سے 10 سے 12 minute آپ کو بتا چل جائے گا جب تماماٹر گلنا شروع ہوں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے پھر اچھا جی 10 سے 12 minute میں جب تک یہ chicken ہو رہا ہے تب تک صفائی ضروری ہے مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے اگر صفائی نہ ہوئی بھی ہو تو میں کہتی ہوں جب تک کھانا بناتے جائیں ساتھ ساتھ kitchen سمیٹھتے جائیں please okay so یہ مسالے ہیں یہ ان کو ہم اندر رکھتیں گے بعد میں لیکن ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ ہمارا کاؤنٹر صاف ہو جائے اور ابھی میرا چائے کا مگا oh my god یہ لیں بچوں کی طرح رولا کیوں ٹھال رہے ہیں بچوں کی طرح اتنا ادرک لسن اندر اگ دوں میں ذرا okay اچھا جی ساتھ ساتھ میں یہ نکال لوں ہرا دھنیا چاہیے ہوگا بس اب بھے ہری مرچے دل گئیں اور ہمیں کالی مرچے چاہیے ہوگی یہ فین میں نے اس لے آن کیا ہوئے تاکہ یہ میرا ناپ کا چمچ یہ بھی گیا ادھر okay اکثر مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی لوگ میرے گھر پہ آتے ہیں میں کھانا بناتی ہوں تو کہتے ہیں کیونکہ مجھے اچھا لگتے ہیں کہ آپ کھانا بناتے جائیں ساتھ ساتھ سفائی کرتے جائیں کھول رہی ہوں میں اس کو ذرا تھوڑا سا چیک کر رہی ہوں مجھے یہ بچائنی ہو رہی ہے اس کو ذرا ایک چمچ چلائیں گے دیکھیں اس کی شکل چیک کریں یہ یہ تماتے اب تھوڑے سے گلنے شروع ہو گئے okay ہم اس کے لیے اس میں خلقہ سا ذرا چمچ چلا دیں گے اور اب ہم اس کو کیونکہ پیاز بھی اس میں ساتھ ہی ہے آپ یہ دیکھیں اچھا ایک اور چیز میں آپ کو ایک ٹپ دیتے ہوں چھوٹی سی یہ چھوڑی ہے نا چھوڑی سے ہلکا سا ایسے چکن کو ادھرا ہے نا چیک کریں جو بچے ماسوم بنا رہے ہیں چکن کو ایسے ہلکا سا آپ پریس کر کے چیک کریں کہ گل گیا یا نہیں ہے دیکھیں اب اندر تک گل گیا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا صحیح ہے یہ دیکھیں یہ چکن بلکل الگ ہو رہا ہے یہ دیکھیں دیکھیں اس کو آخر میں ڈالا جاتا ہے تاکہ فلیور برقرار رہے ہیں بھئی چمچ ضرور بیچ بیچ میں چلاتے جائیں چیک کر لیں کہ یہ لگ نہ رہو کیونکہ کچھ لوگ بلکل سن ہوتے ہیں مطلب ان کو احساس نہیں ہوتا کھانا چڑھا کے پھر بھول جاتے ہیں تو تیز یاد رکھیں کہ کچھ چڑھا ہے چولے پہ یہ تھوڑا سا اس کو ضروری ہے چمچ چلانا تاکہ پتہ چلے اور تھوڑا سا ذرا گھوٹا لگا لیں ٹماٹروں کو بھی ٹھیک ہے بس یہ ہو رہا ہے I'll see you guys soon میں آخر میں ابھی اس میں کالی مرچے ڈالنی ہے don't forget please یہ دیکھیں here you go ابھی اس میں oil بھی اوپر آئے گا آپ کو feel ہوگا ذرا سب گل جائے تو جب تک ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم کچھ music سنتے ہیں اور میری پسند کا جو music ہے چاہے مجھے پاکستان کا ہر music پسند ہے چاہے وہ folk ہو چاہے وہ film کا music ہو چاہے وہ جیسے مجھے میدی صاحب بہت پسند ہے یہ بتائیے میں کیسا سنگر ہوں آپ تو خیر بہت اچھا سنگر ہیں لیکن مجھے منی بیگم بہت پسند ہے مجھے دیکھیں music کی نا کوئی سرحد نہیں ہوتی تو مجھے جگجیت صاحب بھی بہت پسند ہے اور پنکھ شداس ایک زمانے میں ہم بہت انہیں سنا کرتے تھے نور جہاں مجھے بہت پسند ہے میرے نور جہاں جب وہ اسپیشلی ان کا وہ آلہ گانہ ہائے ہائے چہ دو ہال جے لینے میرا نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ہولے سے میرا نام لیں سیریسلی مطلب وہ نہیں ہے دنیا میں لیکن ان کی آواز ان کا انداز آپ یقین کریں میں جب بھی انہیں دیکھتی تھی تو میں انہیں دیکھتی ہی رہ جاتی تھی کیونکہ ان کا گانا صرف سنا نہیں جاتا تھا دیکھا بھی جاتا تھا ٹونی نمید رشید کے بارے میں کچھ کہیں گی ہاں بہت بہت مجھے کیا بتاؤں بڑی تکلیف ہوئی جب ٹونی اس دنیا کو اتنی جلدی چھوڑ کے چلے گے میرا بہت بہت پیارا دوست تھا جب بھی وہ کراچی آتا تھا ہم ملتے تھے ہم خوب کھاتے پیتے تھے ہمیں کھانے پینے کا بڑا شوق تھا اور وہ بھی فوڈی میں بھی فوڈی فوڈ لور ہم دونوں تو ریسٹن پیس ٹونی تم بہت بہت اچھے انسان تھے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بہت عالی مکام دیں اور تمہیں وہاں بہت مزے مزے کا کھانا ملے جو بھی تمہیں پسند تھا یہ اس کو دیکھیں دیکھیں بلکل اس کا بیوٹی شورٹ چیک کریں یہ دیکھیں یہ سارا بھون گیا ہے میں نے اس کی آنچ کو آہستہ کر دیا تھا اور اب میں تھوڑا سا اس کو درمیان پر کر دیوں کیونکہ میں نے کہا دیکھیں یہ مسالہ جو ہے نا پیاز اور ٹماتر کا یہ مسالہ بن گیا ہے اب ہم اس میں ڈالنے جا رہے ہیں یہ ہرہ دھنیا جو ہم نے کاتا ہے گارنش کرنے جا رہے ہیں مطلب کہ یہ تیار ہو گئی جی جناب یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور ہمیشہ کڑھائی میں اگر تیل تھوڑا زیادہ ہو تو کوئی بات نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے وہ اچھی بن جاتی ہے جب آپ کھانا کریں چروع تو آپ نکالتے ہوئے تیل کو سائٹ پہ کر دیں اور یہ دیکھیں جناب یہ کڑھائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اس میں جو ہے نا ہرہ دھنیا بھی مکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہرہ دھنیا ہم نے ڈال دیا تھا لیکن اس کو کوئی اوپر سجا کے نہیں رکھنے ہمیں چاہتے ہیں کہ ہرہ دھنیا is actually full of iodine اس کو بھی مکس ہو جانا چاہیے اب یہ ہم اس کو چیک کریں چیک آب کریں بیوٹی شوٹ کڑھائی کا ہوئے 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 ہرہ دھنیا ڈال دیا تھا یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے کڑھائی اور اب اسے یم 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 کڑک ڈبل روٹی کے ساتھ بہتر یہاں بھی ہم تو بھئی کڑک ڈبل روٹی بہتے تھے آپ اسے ساورڈو بریٹ کہہ سکتے ہیں اور ساورڈو بریٹ کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں کسی کے ساتھ بھی کھائیں مزیدار ہے اچھا یہ دیکھیں اف مسالہ جو ہے یہ واہ 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 زبردست کیسر بھائی زبردست زبردست چلے جی تھانکیو یہ کڑھائی آپ اپنے گھر میں ٹرائے کیجے گا اور پلیز مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا تھانکیو سو مچ لگو ایو 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 ایو